بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے والدین جو ہیں وہ چپ کر کے اس ڈرائیور کو پیسے دے دیتے تھے کہ اس گیس سے پیسے نہیں لینے تو یہ ایک وہ فینومنا ہے جو ہم نے اپنے بچپن میں بڑے کلوزی منیٹر کیا اور ایکزیکیوٹ کیا لیکن آج ہماری نئی جنریشن جو ہیں ان تمام لوازمال سے بلکل آ رہی ہے they don't understand کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ فینومنا کیسے کام کرتا تھا because we today have cap services online cap services and all that stuff today the very interesting program is going to start in a moment جہاں پر آج ہمارے ساتھ journal manager cap call موجود ہیں اور آج ان سے بات کرنے سے پہلے وحید بھائی سے بات کریں گے کہ ان کا کیا حال ہے السلام علیکم سر وعلیکم السلام شہزاد صاحب اور دوستو جو کہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں مختلف فورمز پہ یا آئی ایکسپلور پہ اور ساتھ ساتھ میں ایف ایم ورلڈ پاکستان کے فیس بک پیجز پہ اور ساتھ ساتھ پہ دونوں ارگنیزیشنز کے یوٹیوب چینل پہ اور ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایف ایم ورلڈ پاکستان جو ہمارا ریڈیو چینل ہے جو کہ سٹریم ریڈیو ہے اور اس کی آواز آپ پہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ سوری جا رہی ہے تو ہمیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ کے پاس جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ فورمز ہیں ان پہ ہمیں ہمارے ساتھ وہ رابطہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور رابطہ کرنا چاہیں تو وہ نمبر جو ہے وہ بھی شہزاد صاحب ڈسپلی کر دیں گے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کیا بات کرنے جا رہے ہیں شہزاد اوپن کریں گے اور گیسٹ کا انٹرڈکشن دیں گے پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کریں گے اچھا بھائی بھائی آج آپ کی نا وہ جو مسنوعی قسم کی تعریفیں ہوتی ہیں آپ کے کپڑوں کی اور آپ کے بہت ینگ نظر آ رہے ہیں وہ میں بالکل نہیں کروں گا کیونکہ آج میرے ساتھ جو میمان ہیں وہ اتنے سپیشل میمان ہیں کہ میں ان کے ساتھ زیادہ باتشیت کرنا چاہوں گا تو لے کے چلتا ہوں آپ کو سر آن لائن کیاپ سرویسز کی اوپر دسکرشن کریں گے آج ہمارے شو میں اور آج ہمارے سر جو صاحب موجود ہیں سر وہ بروڈکاسٹر بھی ہیں وہ ٹی وی کے پروڈیوسر بھی رہ چکے ہیں وہ موجودہ ایک کمپنی کے اندر جنرل مینجر کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ رائیڈ ہیلنگ جس کے ساتھ پچھلے پانچ سال سے منسلک ہیں میں اور کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا جو کہ جنرل مینجر کے اپ کال ہیں آج ہمیں جوئن کر رہے ہیں اسلام علیکم وقاس بھائی والیکم السلام شہزاد بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں سر سب سے پہلے جو میں اور وحی صاحب تو آپ کو جانتے ہیں آپ ان کے منٹی اور میرے منٹور ہیں لیکن بہت سے سننے اور دیکھنے والے پاکستان اور پاکستان سے باہر آپ کو جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں بریف انٹروڈکشن اف یور پرسنل ان بزنس لائف سر میں سمجھتا ہوں کہ پرسائز لی اگر میں کہوں تو بہت بہت پرسائز تو وہ یوں ہوگا کہ سٹارٹڈ میائی لائف ایز اینٹرپنیور جب آنکھ کھولی تو اسائشوں میں آنکھ کھولی اور پھر جسی آپ کہتے ہیں کہ زندگی میں باپ کا جو سایہ ہوتا وہ ایک تناور درخت کی طرح ہوتا ہے اور جب تک وہ سایہ آپ کے اوپر سلامت رہتا ہے دنیا کی کوئی دھوپ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی اور اگر وقت سے پہلے وہ سایہ آپ کے سر سے اٹھ جائے تو پھر آپ کو دنیا کا ایک بلکل الگ روپ ایک الگ رخ دیکھنے کو ملتا ہے اور پھر اسی طرح کے جو نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے زندگی مختلف طرح سے چلتے چلتے آج الحمدلہ ایک ایسی جگہ پہ میں ہوں کہ میں اگر پیچھے مڑھ کے دیکھوں تو مجھے اس میں بہت سی اچیومنٹس نظر آتی ہیں اور بہت سی ایسی ڈسپوئنٹمنٹس تو میں ان سب چیزوں میں جائے بغیر اور ان تمام چیزوں میں اپنا اور آپ کا وقت زائے کیے بغیر میں چاؤں گا کہ ہم کنسٹرکٹیو آج کی جو ہماری اپروچ ہے جو بنیادی طور پر پورے اس انڈسٹری کو لے کے ہم نے ایک پروگرام اور ایک ملاقات ڈیزائن کی پہلے ہم ہوا یہ کرتا تھا کووٹ سے پہلے کی جو سچوئیشن تھی کہ ہم لوگ یوز ٹو تھے سٹوڈیوز میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز کرنے کے لیکن ابھی بھی آہ لائف ہز ری شیپ اور ہم لوگ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین رکھنے کے باوجود بھی ہم لوگ بالکل اسی طرح انٹریکٹ ہیں تو یہ اب لائف جو ہے وہ ری شیپنگ کی طرف جا رہی ہے یہ شاید ابھی مزید آنے والے سالوں میں اور اس میں ہمیں امپروومنٹس نظر آئیں گے ٹھیک ہے وقاس میں وقاس کی بات کو شہزاد صاحب آپ کی اجازت سے آگے بڑھانا چاہوں گا کہ وقاس آپ کے علمے شاید ہو لیکن ہمارے بہت سارے دوستوں ہیں ہمیں اس وقت جو دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں ہم نے زیادہ تر پرگرامز جو ہیں وہ کیے ہیں آن لائن بلکل ایسا ہی ہے آن لائن ایپس پہ بات کیے ہم نے آن لائن سے مطلب زیادہ میرا جو میزی جو پاکستان اس کی مشن لائن یہ ہے اس کا لوگو یہ ہے کہ فیوچر ایز آن دا ایپس ٹھیک ہے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آج کا پروگرام بھی یہی ترتیب دیا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ آن لائن کیاب سروس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو جیسے کہ شہزاد نے ابھی پتایا کہ آپ کریئر جو ہے آپ دوہزار پندرہ 2015 سے تقریبا پوائن سات سال چھ سال سے آپ اسی انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ منصرک ہیں کسی نہ کسی طریق کوئی ایڈمنیسٹریشن کے حوالے سے یا کسی نہ کسی طریقے سے اور ابھی بھی آپ کیپ کال ایک بڑی کمپنی جو لانچ ہوئی ہے اس کی سوفٹ لانچنگ تو شاید ہوگی ہے آپ اس کے جنرل منیجر ہیں تو وقاص میں نے یہ ایک رپیٹ اس لیے سب کچھ کیا ہے تاکہ دوز جو ہیں وہ جان سکے میرا ایک دیکھیں آج کے دور میں جیسے شہزاد نے بھی بتایا کہ گیسٹ آیا کرتا تھے ان کے لیے کیپ کا انتسام کیا کرنا پڑتا تھا تو کوئی کرایا دیتے تھے کہ ان کو فلانچنگا پر ڈروپ کر دیں سوال یہ ہے کہ یہ آن لائن یا ایپ پہ یہ جو سروس ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اچھا اب دیکھیں میں سب سے پہلے تھوڑا سا اپنے تمام جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے تمام ویورز کو میں تھوڑا سا آج سے تقریباً دو ہزار تیرہ اور چودہ کے دور میں نے جانا چاہوں گا آج سے پہلے پاکستان کے اندر آپ کے پاس کسی بھی طرح سے کوئی ایسا فورم کوئی ایسا آپ کے پاس نہ تو انیبلنگ ٹکنالوجی تھی نہ ایسا کچھ اور کوئی ایسا میکنزم تھا جس کے ذریعے آپ فیرز کو کنٹرول کر سکیں یا آپ کو آسانی کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات مل سکیں اور اس وقت سرویسز کا ایک فقدان تھا آپ میں اور ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے اس تمام بلیک میلنگ کا شکار ہوا کرتے تھے کہ فرض کیجئے کہ اگر ایک دن بارش ہو رہی ہے اور بارش میں اگر آپ نے کسی جگہ جانا ہے سفر کرنا ہے تو پہلے تو آپ بارش میں بھیگتے ہوئے کسی ایک جگہ سے چلتے چلتے ہو سکتے آپ کو زیادہ سفر پیدلتا ہے کر کے ایک کیپ دستیاب ہو سکے اور پھر وہاں بھی وہ بحث مبائسے اور بارش کے دنوں میں آپ کو شہداد بھی اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ جہاں نومل دنوں میں اگر کرایا فرض کیجئے کہ سو روپے ہوا کرتا تھا تو اس وقت میں چونکہ اس کیپ ڈرائیور کی منٹالیٹی یہ ہوتی تھی کہ اس کو پتا ہوتا تھا کہ اب چونکہ میری ڈیمانڈ ہائے ہے تو میں اس وقت اگر اس سے سو کی بجائے پانچ سو روپے بھی مانگوں گا تو اس کی مجبوری ہے میرے ساتھ جانا تو یہ ایک 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 وہ فیز تھا تو مجموعی طور پہ بحثیت قوم ہم نے اس فیز سے ہم سب گزرے ہیں کسی نہ کسی طرح کسی نہ ہمارا استحصال ہوتا رہا پھر آخر کار پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ دو ہزار چودہ کا جو ابتدا تھی ایک رائیڈ ہیلنگ کمپنی جس نے کہ پاکستان میں اس کی بنیادی طور پہ ابتدا کی از ای فرسٹ موور ایڈوانٹیج ان کو ملا انہوں نے پاکستان میں یہ آئیڈیا لا کے اب میں یہاں بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہوں گا کہ جب یہ سارا کچھ پاکستان میں لایا گیا پہلے تو پاکستانی جو ہمارا انوارمنٹ ہے اس کے لیے یہ نہیں تھا لوگ ہسا کرتے تھے جب ہم لوگ مارکٹنگ کے لیے نکلتے تھے تو جا کے فلیٹس میکنگ کا جب ٹائم آیا کہ گاڑیاں کی جب انڈکشن کرنی تھی تو ہم لوگوں کو جب آئیڈیا دیا کرتے تھے یہ رنٹے کارز ہو گئے بہت سے لوگ ہو گئے ان کو جا کے سمجھایا کرتے تھے کہ جی دیکھیں یہ ایک اپلیکیشن ہے اس طرح سے آپ ٹائپ کریں گے گاڑی آ جائے گی تو لوگ جو تھے وہ ہسا کرتے تھے اس کے اوپر کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یعنی ابھی پاکستان کو وہ اتنا اس لیول پہ اسیس نہیں کر رہے تھے کہ شاید ہم لوگ اتنے اس اس ایڈوانس لیول پہ جا چکے ہیں کیونکہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آئیڈیا تقریباً کوئی دو ہزار دو سے شروع تھا دو ہزار دو میں بھی جو آپ بڑے جو دنیا کے ممالک ہیں جیسے امریکہ کے مثال لینے برطانیہ کے لینے تو وہاں کالنگ فسیلٹیز تھیں کہ آپ اپلیکیشن بیسٹ کچھ بھی نہیں تھا لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ فور جی پینیٹریشنز ہوئی ہیں اور انٹرنیٹ کی فسیلٹیز بہت زیادہ کومن ہوئی ہیں اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کے استعمال کے بڑھنے کی وجہ سے لائف لوگوں کی ری شیپ ہوئی ہے تو اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کے آنے کے بعد لوگوں کی لائف میں کیا بہتری آئی ہے یا ادروائز کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ ان کو مشکلات ہیں یہ بہت سے ایسا فیڈ پیک ہمیں لوگوں سے آتا بھی ہے لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس سے لوگوں کی زندگی آسان ہوئی ہے اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو اگر آپ اس کو شیئرڈ اکانومی کے طور پر دیکھیں تو تقریبا پچاس ارب روپے سے زائد کی انویسٹمنٹ موجود ہے اس انڈسٹری کے اندر جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت چل رہی ہے اور پچاس ارب روپے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پورے ملک کا جائزہ لیں تو لکھو خاندان اس انڈسٹری کے اوپر ان کا جو بریڈ انڈ بٹر ہے جو روزگار ہے وہ بنیاد اس کو وہ بیس کرتا ہے جی جی وقا صاحب آپ نے پچاس ارب کی جو انویسٹمنٹ کی بات کی انڈسٹری کی ریولیوشن کی بات کی ایوال ہوتے ہوئے آپ نے سارا بتا دیا اب مجھے یہ لگ رہا ہے میں کسی کلاس روم کے اندر بیٹھوں پروفیسر صاحب لیکٹر دے رہے ہیں ماشاءاللہ تو پروفیسر صاحب سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ انڈسٹری کام کیسے کرتی وہ فنکشن کیا ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا ہم نے تو ایپ کے اوپر کلک کر دیا بیک سٹیج کے اوپر کیا فنکشنز ہو رہا ہوتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشن اڑا دیا کہ بریفلی سر اچھا بڑا اچھا کوئشن ہے میں اس کے اوپر ہوں جاؤں گا کہ یہ ایک کوئی بھی رائیڈ ہیلنگ ہے دنیا میں بڑے سے بڑے آپ نام کو اٹھا لیں وہ سب سے ان کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی گاڑی کو اون نہیں کرتے اچھا اس میں اب وہ رن کیسے ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ ہیں جو کہ آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو کہ گاڑی چلا آکے اپنا روزگار کمانا چاہتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک انیبلنگ پلیٹ فارم ہے جو رائیڈر کو اور کیپٹن کو وہ ایک پلیٹ فارم دے دیتا ہے کہ جی وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور آپ رائیڈ آفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو صرف ایک انیبلنگ ٹیٹنالوجی دے دی جاتی ہے یہ ایک بڑا پرسائز سا فنکشن ہے اس انڈسٹری کا اس میں گاڑی کے جو ہونرز ہوتے ہیں وہ اپنی گاڑی کو آکے ایک پلیٹ فارم پر ریجسٹر کرتے ہیں اور اس کی جو وضا کردہ پولیسیز ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ اپنی گاڑی چڑھاتے ہیں اور پیسنجرز کو اپنی سرویسز دیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ وہ اپنے ریوڈیوز ارن کرتے ہیں یہ ایک بڑا سمپل سا موڈل ہے اس کا جس میں اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو there is a lot I can explain but mephasize رہتے ہوئے صرف آپ کو وقاس اب عزر آج لنگر گب پہ یہ تو آپ نے پڑی کتابوں والی باتیں جیسے یہ تو بڑی اچھی تھی وہ لگ رہی ہیں مسال کے طور پر میں میں نے چارلی کو بلا لیا کیپٹن آگیا اس کا نام ہے اس بوس چارلی ٹھیک ہے طور پر یہاں سے میں آپ ریڈیو پاکستان گیا ٹھیک ہے جو فیر بنتا ہے جو مجھے بتایا جاتا ہے اب تو پہلے آ جاتا ہے نا پانچ سو روپے بنتا ہے جب میں وہاں جاتا ہوں تو وہ فیر میں ان پر ہاں پاپا پبلک بات کر رہا ہوں بہت سارے جو سو جو جو بھی شکریات ہیں تو وہ بن جاتا ہے اب وہ کیپٹن صاحب کہتے ہیں جی آٹھ سو روپے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سو روپے ہے اور ہمارے پاس بھی آٹھ سو ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یار یہ وہاں سے چلے تھے جب اپنی گھر سے چلے تھے تو پانچ سو آ رہا تھا یہ کہا مجھے نہیں پتا آپ کال کر لیں اچھا کال کے لیے اتنا لمبا پروسیجر ہے وہ یہ کریں وہ بٹن دبائیں یہ بٹن دبائیں اچھا دیورنگ رائیڈ ختم ہونے کے پانچ منٹہ بعد تک کر سکیں میرا کہنے ہے کہ جب کال ہو جاتی میرے ساتھ میں نے بہت پچھلے دیروں میں جب درنے بھی ہوتے ہیں اور مسائل بھی ہوتے ہیں تو پھر اپنی گاڑی باہر نہیں نکالتے اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کیپ سرویس جو ہے وہ اس کو وہ پھر وہ کہتے ہیں there is a problem in app اور سافٹویر میں سارچی وہ سافٹویر میں گڑ بڑتا ہی اور آپ کو تین سور پر ریفنڈ کر رہے ہیں ہم چار سور پر ریفنڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ریفنڈ بھی کر دیتے ہیں تو میرا مقصد ہے کہ پچھلے میں نے جب جب مجھے مجھے یاد ہے کہ دو رائٹس میں میرے ساتھ یہ ہوا کہ نو سو آٹھ سو نو سو جبکہ وہ بننا چاہیے تھا چار سو تو وہ میں نے جب کال کی اسی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا یہ سافٹویر میں problem ہے یہ وائیڈ کالر کرائم میں آتا ہے یا پکاس دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں میں اس کو بڑا آپ کو کٹیگوریکلی ایکسپین کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کوئی بھی رائٹیلنگ پلاتفارم استعمال کریں میں کسی کا نام نہیں لیتا آپ کسی کو بھی استعمال کرتے ہوئے جب آپ اس پہ اپ فرنٹ فیر دیکھتے ہیں اس کی کیلکولیشن کا میتھڈ کیا ہوتا ہے اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے آئیڈیل سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو وہ جو ایک تو سٹریٹ لائن ڈیسٹنس کے اوپر یہ کیلکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں میپس چونکہ گوگل کے ساتھ یہ گوگل میپس کے ساتھ سارا سنکت ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گوگل شورٹس روٹ اٹھا لیتا ہے اب شورٹس روٹ ہمیں گوگل میپ تو دے رہے وہ شورٹس ضرور ہے گوگل کے اوپر اب پریکٹیکلی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو گوگل میپ پہ چار کلومیٹر شو کر رہا ہو کیونکہ گوگل نے سٹریٹ لائن ڈیسٹنس کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اس نے اس کے اپس ان بٹس نہیں دیکھنے ہوتے کہ فرض کریں کہ آپ آج کل کی سیچویشن میں اگر کسی ایک جگہ پہ بیریئرز رکھے ہوئے ہیں اب وہ شور نہیں ہو رہے آپ کو سٹریٹ لائن ہی شور ہو رہا ہے اب وہ اس کی وجہ سے ڈرائیور کو کئی تفہہ مختلف یوٹرنز اور تھوڑا ایکسٹر ٹریول اور اس کی وجہ سے اب اس میں چکے اب ٹائم فیکٹر بھی انوالو ہوتا ہے اگر رائیڈ میں ٹائم زیادہ لگ رہا تب بھی اس کی پرائسنگ میٹر کرتی ہے اس پہ ویٹنگ چارجز ہٹ ہو رہے ہوتے ہیں پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ رائیڈ بک کر رہے ہیں اب ہمارے ہاں جو دو بڑے پلاتفارم جو بڑی دو کمپنیز ہیں جن کے پاس مارکٹ شیئر ہے اس وقت ان میں ایک میں سرچ پرائسنگ کا بڑا ایشو آتا ہے لوگوں کو دوسری میں پیک فیکٹرز کا بڑا ایشو آتا ہے اچھا اب اس میں میکنیزم کیا ہے کلکولیشنز کا اب آپ کو جو آئیڈیل سیچویشن کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں جیسے بھی آپ دھرنے کا ذکر کر رہے تھے فرض کیجئے کہ نورمل دنوں میں آپ کسی ایک جگہ سے دوسری کا ٹریول کرتے ہیں اور اس میں ہمارا چونکہ پنڈی اسلامباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک سنٹرل سنٹرل جو پلیس ہے اسے فیضاباد کہا جاتا ہے اچھا اب ہمارے مطلب عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جائے اگر آپ فیضاباد بند کرتے تو لوگوں خیال میں یہ آتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا آسان ہو جاتا نا اچھا اب جب کیپٹر آپ کو لے کے ٹریول شروع کرتا اور آگے جاتا اور آگے اس کو رکنا پڑتا رش ہے کسی بھی وجہ سے ٹریول میں ٹائنگ زیادہ لگ رہا ہے اب اس کی وجہ سے اس کا جو پرائسنگ وہ میٹر کرتی ہے اب آپ نے جو کہ اپ فرنٹ فیر دیکھا ہوتا ہے اپلیکیشن کے اوپر آپ نے جس وہ آپ کو ایک ایسٹیمیٹڈ اور کنسیڈرنگ ان آئیڈیا سیچویشن پیسے لوٹتے ہیں یہ کمپنیوں والے یہ ہمیں دھکا دیتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اپنے استاد محترم کا نام رکھا وقا صاحب ڈی بی ڈی بی کا مطلب ہے یہ ہیں ڈیجیٹل بابا تو یہ ڈیجیٹل بابے تو یہ کر لیتے ہیں استعمال یہ آپ کی تہہ تک پہنچ بھی یہ میرا تو سوال یہ ہے کہ میرے جیسے جو سادہ آدمی ہیں وہ ڈیجیٹل اگر نہیں ہے تو وہ آپ کی سرویس کو کیسے استعمال کریں گے میرے پاس سمارٹ فون نہیں ہے میں تو تین تیس دس استعمال کرتا ہوں میں یہ سرویس کیسے نہیں کرتا بہت آسان ہے دیکھیں یہی چیز دیکھیں جو رائی ریلنگ انڈسٹری پاکستان میں نہیں نہیں ہے میں اگر ہم آئے اب نئی کمپنیز جو آ رہی ہیں they must have to obtain some new features دیکھیں اگر آپ existing چیز دوبارہ لے کے آ رہے ہیں تو پھر it's very difficult to survive in the market but if you are giving something different آپ کچھ اچھا اور اس میں بڑا آسان ہے اگر آپ کو بس انٹرنیٹ نہیں ہے even آپ کو بس سمارٹ فون بھی نہیں ہے آپ کسی ایسی جگہ بیٹھیں آپ انٹرنیٹ cafe میں بیٹھے ہیں آپ ویب سائٹ سے جا کے رائیٹ بوک کر سکتے پہلی چیز کسی اور کے موبائل سے کریں گے کل پلیس آپ کو پکڑ رہی ہوگی نہیں کسی اور کا موبائل کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں مطلب ہے اگر آپ موبائل جانا میں نے گھر مگوانی ہے ٹھیک ہے آپ آپ کال کریں گے آپ آپ سمپلی ہمارا جو اس وقت بڑا سمپل اس کو آپ کال کریں اور آپ کو وحیکل پروائیڈ کی جاتی ہے جنٹرلمن لسن اب مجھے نام لینے دے آپ تو خوزت ہیں آپ جی ایم ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں تھے ڈی بھی ہوں بات یہ ہے کہ کریم اور دوسرا کیا ہے وہ اوبر کہ ہوتے ہوئے اتنی بڑی بڑی اور پھر اوبر نے کریم کو بھی خرید لیا کتنے بلینز یو ایس ڈالر سے ایسا ہی ہے نا دی فائی پوائنٹ سی بلین یو ایس ڈالرز اچھا یہ دیکھیں نا فگر بھی آگئی تو پھر کیب کال کی کیا ضرورتی کیا ایسی نئی چیز کیا لے کے آئے ہیں آپ بتائیں اس وقت ایک ان ریسٹ ہے اگر آپ اوبرال کیپٹنز کی جو کمیونٹی ہے بنیادی طور پر رائیڈ ہیلنگ کی جو انڈسٹری ہے اس کا ایک بڑا بیشتر حصہ جو ہے وہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں ایز ای رائیڈ ہیلنگ اپنے پارٹنرز کے اوپر پارٹنرز ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ اپنی گاڑی لا کے ریجسٹر کرتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم پہ اور اس کے بعد آپ کے بھی برینڈ کے پیسنجرز کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اب اگر اگزسٹنگ جو موڈل سے میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا کہ جب یہ انڈسٹری پاکستان میں سٹارٹ ہوئی دوہزار چودہ کا جو حوائل تھے اس وقت سے لے کے آج تک چونکہ پہلا جو جس کمپنی نے لیا میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کو اس وقت چونکہ یہ آئیڈیا ان کو چونکہ آئیڈیا لے اس وقت اسٹیبلش کرنا تھا اب انہوں نے اس وقت ایک جو انویسمنٹ تھی پائپ لائن میں وہ انہوں نے انجیکٹ کی لوگوں کو اس وقت انہوں نے اس طرف انکریج کیا کہ آپ کو یہ ایک سوٹیبل بزنس مل رہا آپ کریں چونکہ پاکستان میں انیمپلومنٹ کی انتہا ہے اس وقت سے لے کے اب تک بے شمار جیسے میں نے ابھی پہلے فگرز دیں آپ کو کچھ دو دیاردان اوفیشل فگرز بٹ دیار بیسٹ آن مینی انیلیسس جو کہ ہمیں سوشل فورمز پر ملتے ہیں اور اس کے مطابق ہم یہ اسیس کرتے ہیں کہ تقریباً اتنی ایک بڑا والیوم جو ہے وہ لوگوں کا یا اتنے خاندان جو ہیں وہ اس انڈرسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں تو اب کیا پول کے آنے کے بعد ہمیں کیا بینیفٹس یا ایڈوانٹیجز ایکسٹرا مل سکتے ہیں جیسے اب بات کرتے ہیں شہزاد بھی کہہ رہے تھے کہ میرے پاس سو تیتیس دست ٹیلی فون حالانکہ یہ دنیا کا بیس ٹھون تھا ایک زمانے میں اور آج بھی مجھے بڑا پسند ہے تو اچھا اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اس سے پہلے یہ ہے کہ جو اس سے پہلے existing model دو ہیں جو دو بڑے نام لیتے ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی platform ہے کہ اگر آپ کو بس انٹرنیٹ نہیں ہے تو that is useless آپ گاڑی منگوا نہیں سکتے اچھا accessibility limited ہو گئی ہے اب ہمارے اگر میں اس میں دو چیزیں کہتا ہوں کہ تقریبا اگر میں راولپنڈی اسلامباد کی بات کرتا ہوں جنبہ شہروں کی جو کل عبادی ہے اس کا تقریبا جو یہ 60 لاکھ سے زائد ہے اگر میں statistically آپ کو explain کروں اب 60 لاکھ کی جو عبادی ہے اس میں سے تقریبا 67 فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ ذاتی سواری کا استعمال نہیں کرتے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ڈیپنڈنٹ ہیں 33 پرسنٹ لوگ شاید ایسے ہوں جو کہ پرسنل اپنی کنوینز کا استعمال کرتے ہیں اب 67 پرسنٹ جو لوگ ہیں اس میں سے بھی تقریبا صرف 30 پرسنٹ ایسے ہیں جو آن لائن کیاپ سرویسز کا استعمال کرتے ہیں اور 40 پرسنٹ ریزن اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ملتا کہ بہت چکے پاکستان میں اگر آپ میں تھوڑا سا اس کو لنک کر دوں پاکستان طریقے انصاف کا جو 2018 کے انتخابات کے وقت جو منشور تھا اس میں ایک چیز تھی میرا پروگرام بند کروانا ہے مجھے یقین ہو گیا سر یہ جو میں بڑا اچھا میں میں وزن دے رہا آپ کو اس وقت جو ہماری وزیراعظم کا وزن تھا وہ یہ تھا اور سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد پورا ہوگا کہ فری وائ فائ زون کا قیام پاکستان میں لائی جائے تو اس سے 4G پینیٹریشن اور انٹرنیٹ کی پینیٹریشن زیادہ ہونے سے لوگوں کو لائیف سٹیل ہوگا یہ ایک اچھا اس پہ یہ چیز دیکھیں 67% میں سے 40% وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی untouched مارکیٹ کیوں ان کے پاس ریزن کیا ہیں کہ 4G فون بڑے مہنگے ہیں وہ انٹرنیٹ نہیں avail کار سکتے صرف اس وجہ سے دوسرا concern یہ نکل آتا ہے کہ انٹرنیٹ کمپنیز جیسے وائٹ پوز کہہ رہے ہیں ٹیلی کوم سیکٹر میں بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے اچھا اب وہاں پہ انٹرنیٹ پیکیجز جو ہیں آپ اس کو دیکھیں اب یہاں اگر دو فیکٹرز آپ صرف اپلائے کر دیں گورنمنٹ کوئی ایک ایک منٹ کے لیے ہر کوئی وہ کہتا ہے وہ چورے وہ کہتا ہے نہیں وہ چورے کوئی بندہ بھی جو ہے اپنی زمداری پوری نہیں اپنے آپ کو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بہت شریف ہوں بہت جنرل میں ہوں ٹیلکو پر ازام لگا رہے ہیں کہ سیلورل والے جو ہیں یہ پبلک فیڈبیک ہیں میں اپنی بات دریف کرتا ہوں کہ جب اگر دو فیکٹرز اپلائے کر دی جائیں میں آپ کو چیلنج کر کہتا ہوں پورے اپنے تمام دیکھنے والوں کو گورنمنٹ ہماری اس میں سپورٹ کرے کوئی ایک فور جی ہینڈ سٹ آپ اٹھا لیں اس پہ آپ تھوڑا سا ڈیوٹی ٹیکسز کم کر دیں تاکہ وہ ایک کم اس سے پہلے ہمارے پاس ابھی بھی still we have time کہ آپ کو یہ ایک model پہ کر اس کے اوپر ٹھوڑا سا ریوائز کر دوسری طرف فور جی انٹرنیٹ پیکجز جو ہیں یہ کمپنیز اگر تھوڑا سا ریڈیوز کر دیں تو اس پوری جو پورا جو دیجل پاکستان کا ماشاءاللہ سی جو آپ نے پرسنٹیجوں کے اندر گھمایا ہمیں اور پھر آپ دونوں حضرات جائیں یہ پرو گورنمنٹ کے اوپر جائے یعنی کہ ہر کام دوسرا کر دے تو یہ کام ٹھیک ہو جائے گا گورنمنٹ ٹیکس کم کر دے ادھر سے پیکجز کم کر دیں تو استعمال کرے گا سٹیپ بتا دیں سر سر وہ سٹیپ یہ ہے کہ کسی بھی پنڈی اسلامباب کے کونے میں کھڑا ہے وہ ڈائل کرے اور اس کو فوری طور پہ ہمارا جو ہیلپ دسک ہے وہ فوری طور پہ رسپونڈ کرے گا گا اس کو آسائن کی جائے گی اور ہم اس چیز کو میک شور کرتے ہیں ہر ممکن حد تک کہ اگر اس رینج میں جس جگہ پہ پیسنجر وہاں ویٹ کر رہا تو ہم اس کے اکارڈنگ لی ان کو ہم دے سکیں ان کو سرویس دے سکیں یہ بڑا امپورٹن ہے یہ صرف آپ نے ایک میں جواب کے طور پہ کہتا آپ میرے ساتھ لائیو ہیں لائیو ملا کے دیکھ اچھا جی اس کے وقاس دیکھیں بہت ساری خواتین اہل خانہ گھر کی خواتین یہ بچے خانہ طور پہ خواتین آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیف ہے دلکل سیف ہے دیکھ یہ کچھ ایک پرسنٹیج جو ہوتی رسک کی وہ ہر چیز میں ہوتی ہے لیکن چونکہ جب ڈرائیور کی آن بورڈنگ کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے ان کے سی ایسی کے ساتھ اب اگر ایک بندہ جو پاکستان میں رہتا ہے وہ ڈرائیو کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی ہماری شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا سی این آئی سی اور ڈرائیور لائسنس لے کے ہمارے پاس آت تھا پھر اپنی گاڑی کے وہیکل اور پھر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کی بقاعدہ سکروٹنی کرنی ہوتی ہے دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ جو چیزیں ہمیں پروائیڈ کی جاری ہیں جی کی کنجائش ہمیشہ رہتی ہے اور ڈی بائی ڈی اس میں ایسے سوال کی بات کرتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ فسیلیٹی نہیں تھی آپ کے پاس تو وہ جو انٹیپ مارکٹ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا اب اس میں بیش تب لوگ ایسے ہوں گے جو اب ہم اس اگر میری استاد محترمہ کے علاوہ کسی اور نہیں کمنٹ کیا ہوتا تو میں آپ کو کہتا کہ آپ نے پلانٹیٹ کمنٹ ڈلوائے اپنے کسی جاننے والے سے لیکن منیرہ صاحبہ ایفریقہ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ سیمس بی ایکسیلنٹ سرویس ہو اور سیکیور سرویس اگر آپ ڈلیور کر دیتے ہیں تو یہ کامیابی کی زمانت ہوگی اور کہتی ہیں کہ ریال ٹائم سیکیورٹی ایشوز یعنی کہ ریال ٹائم کے اندر میں ایک پیسنجر ہوں اور میرے گن پوائنٹ کے اوپر میرے کنپٹی پر بندوق کی صورت میں تھوڑا ساتھ جو اگزسٹنگ دو بڑی کمپنیز ہیں اس سے پہلے ایک کمپنی جو کہ نہ کوئی ہیلپ سینٹر ہے نہ کوئی کال سینٹر ہے نہ کچھ وہ بلکل لیس کنسرن رہتے ہیں اس چیز سے پیسنجر کو پر 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 ہمارا تب بھی وہ صرف ایک آپ کے پاس لائیو چیٹ کا اپشن ہوتا ہے کہ آپ پیچھے شاید ریبورٹ اس کو ریپلائے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ ایک چیٹ پر اپنا کیوری سبمیٹ کر دیتے ہیں اس کا جو بھی جواب دیتے ہو ان کا اس سے پہلے دوسری کمپنی تھی ان کے پاس پہلے فیسیلٹی تھیں کہ وہ آپ کو فیسیلٹی دے دیتے تھے کہ آپ کال کتھر کمیونکیٹ کر لیتے تھے اب پشتے کچھ عرصے سے وہ بھی ختم کر دی گئی یہ جو فیڈبیک لوگوں سے ملتا ہے اب ہمارا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے چاہے وہ ڈرائیور سائٹ ہے چاہے وہ پیسنجر سائٹ ہے ایک تو آپ کو اس کے اوپر ٹیلیفون جو آپ چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی بھی کمپلین کرنی ہے آپ کوئی کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے کوئی آپ کو اس سلیم کو اسسسٹن چاہیے آپ کے لیے سب سے پہلے میں یہ بھی ساتھ بتاؤ کہ ہمارا یہ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کی بات ہے جس میں لوگوں کی لائف کو مزید سیمپلی فائی کر دیں گے تھوڑا سا اور آسانی کی طرف لے جائیں گے جیسے کہ ابھی سہوٹ افریقہ سے تھا شہزاد نے بتایا کہ ان کی محترمہ ٹیچر صاحبہ یا مستاد کہہ لیجئے یا منٹور کہہ لیجئے وہ سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں اسی طرح سے سہیل محمود صاحب نیو یورک میں ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ ایکسیلنٹ پروگیم سہیل محمود نے پسند کیا ہے انفرمیٹیو کہا ہے شگوکتہ آفتاب کراچی میں ہیں سردار سردار علی زی جو ہیں وہ پشاور میں ہیں سلمان خان جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں نبیل قریشی صاحب نے جگہ نہیں لکھی ہے وسیم حاشوی صاحب راول پنڈی میں ہیں ملک اے بی آوان صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پروگرام کو پسند کر رہے ہیں عشاء خان ہیں اور ساتھ ساتھ میں عزم کاش اور علی شکور صاحب اور بہت سارے دوست ہیں سب کا نام لینا لیکن میرا سوال سوال کے جواب ابھی نہیں وقا صاحب آپ کو پتا یہ بابا جی یہ میرے سے جیلس بھی ہوتے جیسے ہی میں نے اپنی جن والے کا نام لیا انہوں نے دس اپنے رہی ہے میں نے پروگرام بند کرونا فردوس آشکو آن مجھے یہ بتائیں بابا جی کو تھوڑی دیر اگنور کریں آپ اگنور کریں سوال کا جواب دیں کہ آپ نے جتنی برائی کی باقی دو آپ ریٹرز کی وہ کسی نے نہیں بھی سرچ کرنا ہوگا تو آپ بار بار کہنے سے وہ اس کو ضرور سرچ کر لے تو اتنی برینڈ کو اتنا دسکرز کرتے ہیں اگلا سوال انڈسٹری کے حوالے سے یہ لائٹر موڈ تھا سیرینس نوڈ کی بتائیے کہ کوویڈ کے بعد یعنی جب سے یہ کرونا والے ایلیمنٹ آیا ہے کیا لوگ اس انڈسٹری کو اسی طرح سمال کر رہے میرا یقینا جواب ہوگا کہ اس طرح نہیں کر رہے ایک تھوڑا سا ٹریفک لو ہوئی ہوگی تو اب آپ اس کے اوپر کیا کر رہے سر میں آپ بتاتا ہوں دیکھیں اس میں بڑا سیمپل ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو ایمپیکٹ آیا وہ ایوییشن انڈسٹری کے اوپر آیا آپ ترکی میں دیکھ لیں آپ دیگر ممالک میں دیکھ لیں جہاں ایرلائنز نے بے شمار لے آف کی ہیں من پاور ریڈیوز کی ہے جو کہ ٹریفلنگ کام ہوئی ہے اچھا اب جب ایوییشن انڈسٹری اور اس کے ساتھ ہی آپ ٹیوریزم کو بھی دیکھ لیں اب جب آپ یہ دو انڈسٹری لنک اپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ساتھ بہت ہی اور انڈسٹری جڑی نہیں ہے اس میں سے ایک انڈسٹری یہ بھی ہے ایک بندہ لندن سے ٹرول کر پاکستان آتا ہے پاکستان لینڈ کرنے کے بعد اس کو سب سے پہلے بلکہ میں کہوں گا سکسٹی پرسنٹ تک جو بزنس ہے وہ ریڈیوس ہو گیا ہے اس پوری انڈسٹری کا اس پہلے کریں کہ اگر آپ جو رائیڈ فلو تھا تو اب وہ فورٹی پرسنٹ گیا چکا ہے اس کی بہت سے لوگ جیسے ہم آج کل آفیس بھی جانے میں تھوڑا سا اس کے چارڈ محسوس کرتے ہم ورک فروم ہوم پہ بلیف کرتے کہ چلیں جی گھر سے کام کر دیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے اس کی وجہ سے ٹرائیولنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ آٹومیٹی ریڈیوس ہو گئی اب جب ریڈکشن کی طرف آپ گئے تو ساتھ ساتھ خود با خود انڈسٹری کلیپس کر گی اب پچھلے عفصے میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے گاڑیوں کی جو پرائیس 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 ہیں آپ نے جیس پر بہت کیا ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے اس انڈسٹری سے اپنے آپ کو نکال ہے اب مجھے پتا کیا پوچھنے والے ہیں وہ یہ پوچھیں گے کہ جب بھی گاڑی مانگواتا ہوں ٹیپ کرتا ہوں تو مجھے کافی دیر انتظار کرنا پڑھتا مجھے گاڑی نہیں مل رہی ہوتی میرے سوال میرے سوال یہ ہے کہ کیپٹن سوال ہیپی بید پروائیڈر جب بیٹھتا ہوں نا پوچھتا ہوں کیپٹن سلام علیکم کیا حال جو نا ہوتا ہے تو پوچھتا ہوں کیسا کام چل رہا پیانتی پرسنٹ کٹ لیتے ہیں اس طرح کر کے وہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے is there anything wrong وقاس بس میرا سوال یہ ہے کہ کپٹن کے پاس تو بہت کم پیسے آتے ہیں جی اب میں اس پہ آپ کو اپنا جواب دیتا ہوں کہ یہ بنیادی structure کیا ہے جب آپ ایک رائیٹ کنکلوٹ کرتے ہیں رائیٹ کنکلوٹ کرنے کے بعد اس میں جو آپ کو پلاٹ فارم دے رہا جیسے جس نے بھی آپ کو پلاٹ فارم دیا اس کی ایک خاص پرسنٹ پہلے سے تیش ہوتی ہے اب اس کا جو میکنیزم آف اپلکیشن ہے وہ سوڑا سا مشکل ہے اس کو سمجھانا وہ اس طرح سے کہ آپ سے سوڑا سوال کرتا سوال پوچھتا ہوں کیا وہ جو 500 تھا جو آپ نے دیا کیا وہ سارے کا سارا ہم سبور کر سکتے نہیں نہیں اچھا اب اس میں آپ پرشنیزم مائنس ہونے کے بعد جو نیٹ پروفٹ ہو اس میں سے کمپنی شیئر کریں تو ایس ورکی بل اب یہ روپے روپے اس کے اوپر دل چاہے 30% کٹ نے دل چاہے 35% کٹ نے دل چاہے 50% کٹ نے ہم نے اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ کیا اب آپ پھر کہیں کہ نیگٹیویٹی نہیں میں کمپیریزن دے رہا ہوں ہم اس میں ایک تو یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو کپ کر دیا جو بھی بزنس ہو رہا ہے اور پلس اس میں ہم نے ایک خاص چیز جو رکھی ہے کہ آپ اگر کام کر رہے ہیں تو ایک سرٹن اماؤنٹ کے باد ہم آپ سے کوئی بھی بینیفٹ نہیں لے رہے ہوں گے ہم صرف آپ سے یہ جاتے ہیں بہت بہت سی بہت سی بہت سی بہت سی بہت زیادہ ہیں اس میں آنے والے دنوں میں اس میں مزید گنجائش ہے جیسے فیڈ بیکس آتے ہیں ہمیں مزید ملتے ہیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور زیادہ امپرو منٹ کی گنجائش بھی وہی سے بنتی ہے اچھا موقع صاحب جی پلیز آپ نے پچھنے جنہوں مجھے بتایا آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ ڈگریوں والے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اور بغیر ڈگریوں والے وہ چلا رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا مجھے تو بار بار صحیح بات آہ دیکھیں انہوں نے باز تو آنا نہیں نہیں اس میں کٹیگوری کے لیے کہہ دوں کہ وہ اس لی جالی لی لی اور پھر بغیر لی یہ تین کٹیگوری تھیں وقا صاحب آپ نے اس پروگرام کو سیلس پروموشن کا پروگرام بنا دیا ہم نے اس کو انڈسٹری سپیسیفک رکھا تھا برینڈ سپیسیفک نہیں رکھا تھا میری پھر گزارج یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اس کو انڈسٹری سپیسیفک رکھیں دوسروں کی برائیاں کر کے دوسروں کی برائیاں کر کے ان کی زیادہ پروموشن نہ جو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی سمارٹ ہونی چاہیے اپلیکیشن کی کہ وہ ایویی دی لیویل پہ اس کو چیک کر رہی ہو اچھا پھر کہتی ہیں کہ آر پیپل ایکٹ ڈریاک ڈیفرنٹلی ایویی ڈیوی بیس جو میڈیا کی اوپر خبر آگی نا مقاہ صاحب اس میڈیا کی خبر کی اوپر بیس کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی سرویس اوپر یا نیچے چلی جاتی ہے تو اس صورتحال کے اندر ایوی دی انٹیلیجنس چیک سیکیوریٹی کا وہ ڈرائیور اور کسٹمر کے اوپر کیسے کیا جا سکتا ہے ایک کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ کب کس طرح سے وہ اپنی سمبڈی سمبڈی سنبڈی 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 سکتے زیادہ دیتا ہمارا جو ایک کامن کونس سیپٹ یہ ہے اگر ایک بندہ روڈ پہ گاڑی لے کے نکل رہا اور اس گاڑی مناسب ہے اور وہ مزدوری اپنا چلانے کے نکل رہا تو پھر اس کے اندر اگر کو کوئی وائلنٹ تھوٹس آ جاتی ہیں دیکھیں یہ مائنڈ چینجن ایوری منٹ وہ ابھی اچھے موڈ میں تھا لیکن ایسے کیسیز بھی بہت سارے ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ پیسنجر سیچویشن وائس ورس بھی ہم نے دیکھی ہے کہ بہت سی ڈرائیور دیکھا کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے سو یہ لیکن ڈرائیور سائٹ سے اگر اگر ریشو دیکھیں تو شاید اگر ہم پوری اندسٹری کا جائزہ لیں بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ ڈرائیور کی بہت سی چیزیں ٹریک ریکارڈ موجود ہوتا ہے اسے یہ چیز پتا ہوتی ہے کہ اگر میں اس کا کیا ریاکشن آ سکتا ہے کیونکہ وہ ٹریسیبل ہے شہزاد صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سینسیبل بزنس ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی اگر اس بڑی کلاس میں چلے جائیں تو پچیس تیس چالیس تک بھی گاڑیاں ہیں بلکہ وی ایڈ بھی رکھی ہوئی ہیں اور مجھے اتفاق ہوا ہے اس کو ہائر کرنے کا اور اس پہ بیٹھ کے جانے کا وہ سمجھتے رہے ہیں کہ وحیس صاحب نے بی ایٹ لے لی ہے لیکن میں تو وارنٹ میں سے کٹ گیا اور وہ چلا گیا میرا کہنے کیا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ کچھ سمجھداری کا بیس دون تاؤن بھی جانا پڑ جاتا ہے ضروری تو نہیں میں آم ٹاکنگ آب اسلام بات آپ کو کلائنٹ آپ کا کال کرے گا تو میرے کہ بیس پچیس تیس لاکھ روپے لگا کر شام کو دو یا تین ہزار روپے کمال ہیں یا مہینے کے بعد پچیس ہزار روپے بیس زار روپے کمال ہیں is it sensible دیکھیں اس وقت وہ جیسے کہتے ہیں something is better than nothing اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو بندہ یہ کام کر رہا ہے کیا اس کے پاس کسی اور کام کی چوائس ہے اور وہ چھوڑ کے یہ کام کر رہا پھر تو میں کہ یہ sensible چوائس ہیں جو کہ اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے پارٹ ٹائم ڈرائیو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ حرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ سروائیو کر سکیں اپنی جو سپورٹ کر سکیں تو اس طرح سے پوری انڈسٹری جو خاص طور پر بات کریں تو پوری انڈسٹری میں یہ چیز فال کرتی ہے کہ اس سے جوب کریشن تو ہوا ہے ایرسپیکٹی آف پرٹیکل پرسن کہ ایک بندہ جو سنیلیو آپ پیش کر رہے ہیں کہ بیس لاکھ روپے کی گاڑی اور اس کے بعد دو سے تین آزار روپے کی آمدنی اور بہت سخت دیوٹی بلکل ٹھیک ہے یہ فیکٹس ہیں لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ڈرائیونگ فورسز اس انڈسٹری کی ہیں وہ یہ تیع کرتی ہیں کہ کون کیا ایک شیئی ان کر کے لے جا رہا پاکستان ایک اور سجیشن ہی آئی کہ آپ سیکیوریٹی چیک کے حوالے سے لائی کیمرہ کیمرہ کرتے لیکن میں جن اندر کام کیا ہے میں سمجھ دوں کہ پرائیویسی پولیسی کسٹومر کے انگ پلائنٹ جو ہوتی ہے وہ شاید اس چیز کی اجازت نہ دیتی ہو کہ آپ کسٹومر کو لائی جو کیمرہ کی اندر کی کر رہے بہت پسنجر اسی کو ایسی پسند کریں گے بہت اچھا پروگرم ہو ہے ای ہی انہانس می نالیج بینک ریزوری ہی بن اچھا سب مجھے سب مجھے سب مجھے جاتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ لائی ایڈوائس لیں بھی وقات سب سے اور اگر چیز پوچھنی تو پوچھیں بھی میں لائی لائی دنی دنی گا میں اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک دن میں اپنے بیڈروم میں سوائے تھا اور میری میری گھر پہ تھی بچہ لوگ اپنے جاب پہ گئے ہوئے تھے میں جناب میں جب اٹھا تو میں نے بیگم کا آواز دی ان کے بیڈروم دیکھا دیکھا ہر طرف کوئی نہیں گاڑی بھی کھڑی ہے اور کدھ چلی گی اوپر سے وازے دی کوئی آخر میں نے بھی مرا کہنے کا مقصد یہ بڑی آسانی ہو گیا خواتین کے لیے بندے کو پیچھ پیدا گھڑی موگوائی اوگ گئے ٹھیک ہے تو میں تو سو رہا تھا ہم نے مجھے ڈسٹرب نہیں کیا بچہ لوگوں کے لیے جہاں آسانی ہے تو یہ بہت بڑی فسیلیٹی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہر چیز میں کوئی خامیاں ہوتی ہیں کوئی کمیاں ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ہم لوگ اس سے اس اس نوٹ پہ کروں گا کہ ایپس پہ ہے ایپس کا استعمال کریں کیا وہ کیب ہو کوئی آپ نے گروس نہیں ہو یا کوئی کل میں نے پنی ڈاؤن ٹاؤن میں ایک چیز بجوانی تھی میں وقات سے شیئر کر رہا تھا پروگرام سے پہلے کہ میں نے ایسے کیا تو میں نے کہ ہماری کام کرنے والی اس پہ آتی ہے موٹر سائیکل پہ میں نے دیکھا تو اس صحیح استعمال خود بھی کرنا چاہیے تعاون کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو بھی کیپ سرویسز جو لوگ ہمارے دوست کیپٹرز سلا رہے ہیں وہ بھی اور یہ بھی تینک یو ورڈی مچ جی وقاس میں آپ دونوں حضر حقہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہفتہ بار ایک سلسلہ جو ہے اس کا ضرور رہنا چاہیے تاکہ ہم اس کے تمام ایسپیکٹس کے اوپر بات کر سکیں اور میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا تو انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس حوالے سے اگر کوئی یقینا ان کی کیوریز ہیں کوئی سجیشن ہیں تو وہ اس کے لیے یقینا چھزاد صاحب closing notes پہ بتا سکتے ہیں ساری details اور آپ پہ تعبون کا بہت شکریہ 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 ہر وہ بندہ جو ہوں پھر رہا ہوتا ہے وہ lost traveller نہیں ہوتا اور یہ جو ہی 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 شکریہ 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 ملکات ہوگی نہیں ملکات ہوگی بابا جی مجھے ملکات ہوگی ملکات ملکات کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ